سیمی فائنل میں کیچ چھوڑنا بنا حسن علی کے لیے آفت سنی مسلمان پڑھ گئے حسن علی کے پیچھے بولے شیعہ ہے نا اس لیے گدار نے کیچ چھوڑا دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل میچ پاکستان اور آسٹریلیا کے بیچ تھا لیکن یہ میچ شیعہ اور سنی مسلمانوں کا میچ بگ گیا جس میں پاکستان کے سنی مسلمان اپنے ہی کھلاڑی حسن علی کے خلاف سوشل میڈیا پر اس لیے نفرت اگل رہے ہیں کیونکہ وہ ایک شیعہ مسلمان ہیں دوستو پاکستان میں اب بھی حسن علی کو زبردست ٹرول کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں آپتی جنت باتیں لکھی جا رہی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میچ کے دوران ان سے آسٹریلیا کے کرگیٹر میٹسیو ریڈ کا کیچ اس لیے چھوٹا کیونکہ وہ ایک شیعہ مسلمان ہوتے ہوئے سنی باہولی دیش پر یعنی پاکستان کی جیت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے شیعہ حسن علی گدار ہے ستائیس سال کے حسن علی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے انہوں نے آٹھ سال میں دو سو نو وکٹ لیے سال دوہزار سترہ میں چیمپینز ٹروفی جیتا کر دی اسی پاکستان کے لوگ ایک دن انہیں شیعہ مسلمان بتا کر گدار ثابت کر دیں گے دراصل حسن علی کی پتنی شامیہ آرزو ہریانہ کے میواد کی رہنے والی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ہار کے لیے انہیں بھی پاکستان میں نشانہ بنایا گیا اور ان کے لیے سوشل میڈیا پر افشبد لکھے گئے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ورلڈ کپ میں جب بھارت کی ٹیم پاکستان سے ہار گئی تھی تو محمد شمی کی فرجی ٹرولنگ ہوئی تھی اس وقت پاکستان کے میڈیا اور اس کے کھلاریوں نے بھارت کے لوگوں کو کھیل بھاؤنا اور کھلاریوں کا سممان کرنے کی صلاح دی تھی میچ کے بیچ میدان پر نماز پڑھنے والی پاکستانی کھلاری محمد رزوان نے تو محمد شمی کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہوئے ٹیٹر پر یہ لکھا تھا کہ کرکٹ کا کھیل لوگوں کو توڑنا نہیں بلکہ جھوڑنا سکھاتا ہے وہیں دوستو جب اس طرح کی ٹرولنگ حسن علی کی ہوئی اور انہیں سیاہ مسلمان ہونے کی وجہ سے برا بھلا کہا گیا تو محمد رزوان نے ان کے سمرتن میں ایک ٹویٹ تک نہیں کیا سوچئے دوستو اس سے بڑا مزا کیا ہو سکتا ہے شیعہ اور سنی مسلمان کا ٹکراؤ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا اسلام دھرم ہے ساتھویں شتادی میں جب پیغمبر محمد کی برتی ہوئی تو پرشن اٹھا کہ اب اسلام دھرم کا جھنڈا بردار کون ہوگا جن مسلمانوں نے ابو بکر کو پیغمبر محمد کا اترہ ادھکاری مانا وہ سنی مسلمان مانے گئے ان کے لیے ابو بکر اسلام دھرم کے پہلے خلیفہ بن گئے جن مسلمانوں نے پیغمبر محمد کے داماز حضرت علی کو ان کا اترہ ادھکاری مانا ان مسلمانوں کو شیعہ کہا گیا ان کے لیے حضرت علی اسلام دھرم کے پہلے امام بن گئے تب ہی سے اسلام دھرم میں دونوں سمودائیوں کے بیچ ٹکراؤ شروع ہو گیا اس سمیت پوری دنیا میں 80 سے 90 پرتیشت مسلمان سنی ہیں وہیں سیاہ مسلمانوں کی آوادی زیادہ نہیں ہے ایراک ایران اور لیبنان جیسے کچھ دیش ہی شیعہ بہول ہیں ایران کے بعد سنکھیا کے حساب سے سب سے زیادہ شیعہ مسلمان پاکستان میں ہی ہیں جہاں ان کی آوادی 10 سے 15 پرتیشت مانی جاتی ہے یہی نہیں دوستو شیعہ مسلمانوں کا پاکستان آندولن میں اہم یوگتان رہا ہے خود محمد علی جنہ شیعہ مسلمان تھے جنہوں نے بھارت کے بٹوارے کی نیو رکھی تھی اسے ویڈم بنا ہی کہیں گے کہ جس پاکستان کا جنم ایک شیعہ نیتا کی وجہ سے ہوا اس پاکستان نے کبھی شیعہ مسلمانوں کو نہیں اپنایا پاکستان میں 5000 شیعہوں کی ہتیا ورش 2001 سے 2018 کی بیچ پاکستان میں 5000 شیعہ مسلمانوں کی ہتیا کی گئی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں جتنی نفرت ہندو دھرم کے لوگوں کے لیے ہے اتنی ہی نفرت شیعہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ایک ہی اوور میں لگتار تین چھکے کھانے والے پاکستانی کھلاڑی شاہی نفریدی کی تو کوئی ٹرولنگ نہیں ہوئی کیونکہ وہ سننے وسلمان ہیں لیکن حسن علی کو ان کے سمدائے کے لیے نفرت بھری باتیں کہی جاتی ہیں اس میں پاکستانی میڈیا اور وہاں کے عام لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان نے بھارت کو ہرایا تھا تب پاکستان کے گرہ منتری شیخ راشید نے اس جیت کو اسلام کی جیت بتایا تھا اب جب پاکستان آسٹریلیا سے ہار گیا تو کیا وہ اسے اسلام کی ہار مانیں گے کیا پاکستان یہ کہے گا کہ کل آسٹریلیا نے اسلام دھرم کو پانچ وگٹ سے ہرا دیا پاکستان ٹیم کے کپتان بابا رازم کو بھی شاید ڈر تھا کہ ٹیم کے کھلاڑی حسن علی کو نشانہ بنا سکتے ہیں شاید اسی لیے انہوں نے ہار کے بعد سبھی کھلاڑیوں سے یہ کہا موسیقی